اس بار جو چناو تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا آپ نے جو اس وقت کے مکہ منتی اشو گیلوت ہے ان کے خلاف چناو لڑا کیا پارٹی کا دواب تھا یا آپ کی اچھا تھی یا آپ کو کسی نے جبردستی چناو لڑایا مطلب اشو گیلوت ہے وہ مطلب دو سال سے تیاری کر رہے ہیں ان کی سرکار ہے سرکار کا ایک اپنا ہی رقمہ ہوتا ہے میں دیکھا کہ آپ لگاتا اس علاقے کے اندر سکریہ کبھی افسروں کی کلاس لگا لیتے ہیں ان کے کام کاس سے ناراج ہو جاتے ہیں کو لوگ سبا چناو لڑائے گی یا منتری کا درجہ دے گی ایسی کچھ بات چک بھی کیا لگ رہا ہے لوگ سبا چناو ہے لگاتار اب کیونکہ اگلے آنٹ دس دنوں کے اندر کھا جا رہا ہے کبھی بھی آنچار سیٹا لگ رہا ہے اس بار کیا لگ رہا ہے موڈی جی جس طریقے سے نارے دے رہے ہیں راجستان کے اندر ایسی تمام سیٹے 11 سیٹے ایسی بھی بتائی جاری جہاں پر اگر جے ویدان سبا کے آنکھرے لیے جائے تو کانگریس مجبور ہے نمسکر ساتھیوں میں آپ کا ساتھی دینیش بہرہ آپ دیکھ رہے ہیں راجستان تک اس وقت تمہیں ساتھ پر ایک خاص سکشیت ہے جو کی پورو مکہ منتی اشو گیلوت کے خلاف چناو لڑیتے پروپیسر مہندر سنگھ جی ہے ان سے ہم باتچیت کریں گے جانیں گے کہ چناو کیسا رہا کیونکہ آپ دیکھئے اشو گیلوت لگاتا چناو جیتے تھے لیکن اس بار اشو گیلوت کا جو گیپ ہے وہ کافی کم ہوا ہے مہندر جی کے بعد میں میں بتا دیتا ہوں کہ میں بھی پتہ 20 سال سے پتہ کاریتہ میں ہوں لگاتا سنگھن کے لیے کام کاج کرتے اور بارمیر آتے رہتے ہیں آج ہی ایک کاریکرم کے طرح بڑی ذمہ داری ملی ہے بارمیر بالوترہ جرسل میر اور جالور کی ذمہ داری ملی ہے جس کے اندر مہیلہ سکھ سکتی کرن کو لے کر جو تمام چیز ہے سر سب سے پہلے تو چناو سر پر ہے اسی لیے مہیلاؤں کی یاد آگئی کیا دیکھئے جب سے موڈی جی نے سطح سوالی ہے چناو کبھی ہے تو نیرا ایک نیرنتر وکاس کی پرکریہ انہوں نے جاری رکھی کل کا اگر انترین بجٹ بھی آپ دیکھیں گے تو کوئی چناوی لوگ لباؤنے کی درشتی سے نیتے پیسلے بجٹ کو بھی تلنا کرنینا چاہیے وہ جو لکسے دیتے ہیں اس کو ارجیت کر کے بعد میں پھر آتو نربار اور وکسٹ راشت بڑھانے کے لئے اس لکسے کو اور بڑھا دیتے ہیں کل بھی اگر آپ کو دیکھے گا تو چاہے مانرے گا کا ویسے ہو چاہے پردار منتری آواز ہی ہو جنا کا ہو جو یوہوں کا ہو سولر انیریجی کا ہو ان کے کیول لکسے بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کا جو لکسے وکسٹ بھارت دوزار سینتالیس ہوئے بنانا اور تیسری سب سے بڑی ارثوستہ بنانا چناؤ لوگتند رہے ہیں ہر پانچ سال میں جنادیش ہوتا ہے جنتہ کے سامنے کاموں کے ساتھ جائے جاتا ہے وہ ایک اپنی جگہ پرکریہ ہے لیکن یہ جو ناری بندن ہے نئے سنسد میں بھی جب ویدیک آیا ایک سو ٹیس وہا سنسو دن پاریت کیا تو تیتیس پرتیسد مہیلاؤں کا عرقشن دوزار ٹیس کیلئے کیا گیا مہیلاؤں کو جب سے سبھلا تب سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ ہر گھر سوچا لے سمردی کنیا یوزنا اس کے ساتھ کارن یہ تھا کہ جو مہیلائیں گرامین چولے چوکی تک رہتی تھی تھی سویم ساہتہ سموک کی سنکیا بڑھائی گئی بینکوں کا ان کا بجٹ بڑھائی گیا لگ پتی دیدیوں کا ٹارگیٹ کیا گیا اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کا ایسا کوئی کھوڑا نہیں جہاں بیلاؤں کی آرتی کیستیتی بھی بڑی ہے آتونیربر بھی ہوئی ہے تو ہمارا یہ ہے کہ بھئی جو موڈی جی کے کاریکال کے اندر جتنی بھی لابارتی ہیں اور ہم ان کے پاس جائیں سویم ساہتہ سموک کے بادیم سے آج وہ آئی ٹی کا کام کر کے نیریہ تک بن چکی ہے اور آپ کا جلہ تو اپنے آپ کے اندر ایک اباؤگرس جلہ رہا ہے اور وہاں سلائی سے کسیدہ کاری سے ان کے چیز سے وہ وہ اتپاد ہے جہاں سویم ساہتہ سمو اپنا ایک الگی ادھارن ہے سر میں ایک تھوڑا سا آپ کو بیچ میں دھوگنا جاؤں گا ٹارگیٹ کہیں کہیں مہیلہ ہیں آپ دیکھئے نا چاہے تین کروڑ لکھپتی دیدھی بنانا ہو یا لگاتا دیش کی پردار منتری موڈی جی ہے مہیلاؤں سے سمپر کرنا چاہتے ہیں جو ووٹ بینک ایک موٹا ووٹ بینک ہے جہاں پر ہر ایک چیز میں پرائیٹی مہیلہ آپ اسے کسی درشتی سے دیکھیں ریبیتر کانشٹیٹریس میں پریمیبل میں ایکویلیٹی اور سوسیل جسٹیس ہے اگر پوروتی کانگریز سرکانوں نے کبھی بھی ویمن ریفارمر ویمن ایمپوروارنٹ کے بارے میں نہیں سوچا اور وشو کے وکسیت راشتر جہاں مہیلہ سسکتی کرن اور ہر چیتر میں مہیلہ آگے بڑی ہے اگر ان کو ان ونچیتوں کو لابارتی یوزناؤں سے بی پیل پریواروں کو سہم سائتہ سمو بنا کے اگر انہیں آتو نربر بنانے کا پریاس کیا گیا ہے اور ایک گھر کے اور ایک گاڑی کے جب دولوں چکے چلتے ہیں تو اس گھر کا ارث پہیا جس گتی سے گھومتا ہے تو اس کے اندر ترقی پرگتی اور آتمنیلورتہ بڑھتی ہے یہ تو کانگریس اس چیز کو نہیں کر پائی اور ہم نے اسے ہمارے ویدوں کو سائتیوں کو لیا ہے کہ دیوتاوار ہم تھے جہاں اس تریوں کی پوجہ کی جاتی ہے سر چناؤ پر آتے ہیں اس بار جو چناؤ تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا آپ نے جو اس وقت کے مکہ منتی اشو گیل ہوتا ہے ان کے خلاف چناؤ لڑا کیا پارٹی کا دواب تھا یا آپ کی اچھا تھی یا آپ کو کسی نے جبردستی چناؤ لڑایا میں دینیز جی آپ کا مطر ہوں سنگٹن کا آدمی ہوں ویسر دیالے میں پروفیسر ہوں اور سنگٹن کا وقتی کبھی بھی ٹکٹ نہیں مانگتا سنگٹن جو نردیش دے دیتا ہے اس کا پالن کرتا ہے اور جب یہ سچ بتا رہا ہوں کہ اکبار میں ہے کہ سمبھویت امیدوار میں ہو سکتا ہوں میں پچھلے پانچ سال سے دلی نے گیا دس بہنوں سے میں جائپور نہیں گیا میری کالٹیٹیس لوکیسن دیکھ سکتے آپ اور میرے کو سوچنا بھی ٹی وی کے مادیب سے ملی آپ نے ہار بڑھ دی آپ کو پتا تو تھا کہ ہار ہے چناؤ کے اندر نہیں ہار کیسے تھی یہ بتاؤ آپ میرے کو مطلب لگاتا ہے اشو گل ہوتا ہے وہ دو سال سے تیاری کر رہے ہیں ان کی سرکار ہے سرکار کا ایک اپنا ہی رتبہ ہوتا ہے پچاس سال کا ایک جانا پہچانا چہرہ اور یہ دی وہ اپنا چناؤ نامانکن چھے تاریکوں بڑھتے ہیں اور پانچ کو آ جاتے ہیں اور چھے کو راشتری ادھیکس کو جاتی ویسے اس کو پروائیوٹ کرنے کے لیے مکہ منتری راشتری ادھیکس کے ساتھ نامانکن بڑھے اور میں نے آپ کے چینلوں کے مادیم سے جب مجھے کہا گیا تھا اس چنوٹی کو کیسے لیں گے تو میں نے کہا موڈی جی کے سینک کے روپ میں آپ بیس تاریک کے بعد میں دیکھنا یہ چنوٹی اسوگ جی کو جائے گی اور اس کا پرنام آپ دیکھئے چھے تاریک کو آنے والے پانچ چھے ساتھ کو رہے گیرہ بارہ تاریک کو دیوالی کو رہے اور اکیس کو سام کو آئے دو اسوگ ایلوت مددان کر کے وکٹریکہ سائن کر کے جہپور جا کے سرکار کی رچنا کرتے تھے سام کو پانچ بیجے تک بوت بوت کے اوپر ہاتھ جوڑ رہے تھے اور چنوٹ پرچار بند ہوا اس کے بعد میں گلی گلی کے اندر ان کو گھومنا پڑا اسوگ ایلوت کو اکاون بڑے بڑے کارلے کھولنے پڑ گئے ستہ تندر دو سال پہلے ترتی سینکے پچروں کو لابانویت کرنے کے لیے بیلو لگا دینا جس وارک کے اندر جس ذاتی کے لوگ ہیں اور جتی ریوڑیاں بانٹی گئی تھی ان کے نیٹورک کے مادیم سے وہاں کیا کیا نہیں ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں اس کے باوجود موڈی جی کے آشیرواد اور کیندر سرکار کی گارنٹی اور بھارتی جنتہ کے مدداتوں نے جس پرکار یہ چناؤ لڑا وہاں آپ نے پڑا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا ایک اور میں جب فرجی وارہ ہو رہا تھا اور بوت کیپچنگوں کو ہو رہی تھی جام آجی سے ان کو روک رہا تھا اور ایک اور سبے کا مکھے منتری جس کی ویدان سبہ ایک ادرس ویدان سبہ ہونی چاہیے تھی آپ کبھی گھوم کے دیکھیں جتا ابھاو ایک اپیک سٹ ہو کے جتی اپیک سٹ کی گئی یہ چناؤ جنتہ نے لڑا متگڑنا اور متوں کی سنکیہ کے اوپر ضرور انتر ہے لیکن ملیوں کے لئے جب بھی یاد کیا جائے گا راجہ مان سنگھ کے پاس بہت بڑی سینہ تھی لیکن مارانہ پرتاب کی ہلدی گاٹی کے اندر جو ید ہوا تھا آج مارانہ پرتاب کو یاد کیا جاتا ہے وانہ اور بھالوں کے سمن بیسے بھگوان رام نے آسروں پر بیجا پرات کی تھی اور جب واپس آ رہے تھے تو مئیہ سیتہ نے کہا تھا کہ یہ وہ اسطان ہے جہاں جت labs نے میری رکسہ کی تو بھگوان رام نے ایک قطن کہا تھا سیتے ید میں ہر جیت کبھی بھی یاد نہیں رکھا جائے گا کون کس بلدے کے لڑا ہم میلہ آسرک سے کے لیے لڑے ہم یوہ بیروزگاروں کے لیے پیپر لیگ کے لیے لڑے ہم جس پرکار کی رنگداریاں ہو رہی تھی اور ان کے چھیتر کے اندر رنگداری جس پرکار کی وسون ہے ٹیلی فون کر کر کے اور ساری چیزیں ہو رہی تھی اور انجیو بالکہ کے ساتھ ان کے ویدان سبا چھیتر میں کنٹرل گوم کے سو میٹر کے دور کے اندر سموک بلاتکار ہو رہے تھے جنتہ سمجھ چکی تھی اور جنتہ نے یہ چھوڑاو لڑا اس کے بعد ہی میں دیکھا کہ آپ لگاتا ہے اس علاقے کے اندر سکریے کبھی افسروں کی کلاس لگا لیتے ہیں ان کے کامکاز سے ناراج ہو جاتے ہیں وہ کلاس نہیں تھی افسر کاریپالی کا ویدائی کا اور ساری ایک دوسرے کے پورے کے پریائے ہیں آویس بھی ہوتا ہے باویس بھی ہوتا ہے ایک بار نمرتہ بھی ہوتی ہے دو بار نمرتہ ہوتی ہے کئی بار تلق بننا پڑتا ہے کیوں کہ بھگوانے یہ جو دونوں نیتر دیئے ہیں یہ سمتہ کے لیے دیئے ہیں برابر درشتی کے لیے دیئے گئے ہیں یہ نیتر کےول برشتہ چار کی بھٹی کو جگانے کے لیے نہیں دی گئے ہیں جب ایسے تتیہ سامنے آتے ہیں تو جنتہ کا چوکیدار پیردار تو اکیترزار بوڑ دیئے ہیں ان کے رکھ سک کے روپے میں اس راشتروادی پارٹی کا ایک سینک کے روپے کاری کرتا ہوں پارٹی نام دے گی اس بات کا آپ نے اتنا بڑا بلیدان مطلب کہتے ہیں کہ راج نیتی کے اندر اس سے بلیدان کہتے ہیں کیا آپ کو لوگ سوا چناؤ لڑائے گی یا منتری کا درجہ دے گی ایسی کچھ بات چیت بھی میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ سوگ الوت کو چنوٹی ہوگی اور ڈراندر جی مودی کے نیتر ترسنسے دیئے بوڑ نے جو اندوستان کا جو راشتری ادھیکس بننے والا تھا اور سب سے ہارٹ سیٹ پانچوں سیٹوں میں سب سے مکھے آدمی اس کے سامنے ایک سامنے کاری کرتا جو آپ کے بار میرے کے اندر سنگٹن کا اکائیوں کا کام کرتا تھا اسے افسر دے دیا اس سے بڑا پروسکار سائد ایک کاری کرتا کو کبھی ہو جی سکتا کیا لگ رہا ہے لوگ سوا چناؤے لگاتا اب کیونکہ اگلے آٹھ دس دنوں کے اندر کھا جا رہا ہے کبھی بھی آچار سیٹا لگ رہا ہے اس بار کیا لگ رہا ہے مودی جی جس طرح سے نعرے دے رہے ہیں چار سو کے پاس راجستان کے اندر ایسی تمام سیٹے 11 سیٹے ایسی بھی بتائی جاری جہاں پر اگر جے ویدان سوا کے آنکھنے لیے جائے تو کانگریس مجبوط ہے دیکھئے ویدان سوا چناؤ الگ بندوں پر تھا لوگ سوا چناؤ الگ بندوں پر ویدان سوا میں ان کی خود کی سرکار تھی انہوں نے ساری مسینڈی کا دروپیو کیا اور گت چناؤوں کے اندر لوگ سوا کے اندر میں آپ کو لے جاؤں تو مدیو پردیو سر گزرات راجستان کے اندر کئی آٹھ کئی دس سیٹوں کے اوپر لوگ سوا میں ویدان سوا بار ان کے مت زیادہ تھے لیکن لوگ سوا کے اندر پرنام پورا الگ آیا اتر سے لے کے دکسن پورف سے لے کے پسشم اس راشترواد کے تحت اس کسل نیترتوں میں جب اس بھارت کی چھوی کو انتراشتر کے اوپر بودی جی نے آتو نیرور بھارت بنا کے جو مان سمان دیا ہے تو لوگ سوا چناؤ اور جتنے بڑے بڑے نینے لیے ہیں وہ الگ ملیوں کے اوپر ہوگا اور اس پردیو سوے ایک ہیٹرک پچیس سیٹوں کی واپس بنے گی آپ سننے رہے تھے پروفیسر بیندر سنگھ جی کو جن کا سیدھے طور پر یہ دعویٰ ہے کہ اس بار تیسری بار راجستان کے اندر بی جے پی پچیس سیٹوں کی ہیٹرک لگا گی دنیش بہورہ باربیر راجستان تک موسیقی